موسیقی کرتے ہیں دو کلو دودھ لیا ہے اور اس کو چڑھا دیا ہے کھولانے کے لیے اور یہ میں تقریباً سو گرام میں چاول بھی ہو رہی ہوں اور پچاس گرام میں نے سابوددانہ لیا ہے اس کو بھی ہوئے دے رہی ہوں اب یہ دیکھیں چاول میں تھوڑا سا یہلو کلر دو پنچ کے قریب ڈال دوں گی اس کے اندر تاکہ یہ کھیر بنتی ہے جس کا یلویش براؤن کلر آتا ہے تو وہ بہت زبردست رکھتا ہے اب یہ پکے گا تو بہت زبردست سا کلر ہمارا آ جائے گا اس میں آپ دو پنچ یلو کلر ڈالیے گا ریٹ کلر نہیں ورنہ وہ پھر الگ ہو جاتا ہے دیکھیں کتنا پیارا سا کلر بلکل زافرانی کلر آ جاتا ہے ہمارے دودھ میں کھول آ گئی تھی تو ہم نے اس کو سلو فلیم پر لگا دیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دیکھیں چاول یہ ہے اچھے سے میرے بھیگ گئے تو اس کو میں نے خوب حاص سے موٹا موٹا اس کو توڑ لیا ہے کیونکہ مدرہ سی خیر تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے اور اس میں موٹے والے چاول دلتے ہیں بہت زیادہ موٹے ناؤں کے جو نظر آئیں بس یہ کہ جیسے آپ بلکل ٹوٹا ہوا چاول ہوتا ہے نا باریک ٹوٹا ہوا وہ والا آپ ٹیکسچر دے دیں اس میں دیکھیں چاول ہم نے ڈال دی ہے اور چاول ڈالنے کے بعد آپ مستقل چمچھے لاتی جائیں ورنہ چاول کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں جب تک کھول نہ آ جائے پک رہے ہیں ہماری دیکھیں میں سو گرام اس میں کھویا اٹ کر رہی ہوں اچھا کھویا ہے بلکل روم ٹیمٹیچر پر ڈالیں ورنہ یہ کہ دودھ پھٹ جائے گا اور چیک کر کے ڈالیں کہ کھٹا تو نہیں ہے خراب تو نہیں ضرور اس کو چک کے چیک کر کے ڈالیں دیکھیں اب ہمارا کھویا پکڑا ہے اس کے اندر چاول پکڑا ہے جب تک ہمارے چاول گل نہیں جائیں گے ہم اس میں چینی نہیں آٹ کریں گے یہ دیکھیں سابودانا بھی ہمارا پھول گیا ہے میں اس کو بھی اس میں آٹ کرے دے رہی ہوں چاول ہمارے ہاپ گن ہو گئے تو یہ ساسا جو ہمارا سابودانا بھی میں نے پچاس گرام لیا تھا اس کو بھکو کے رکھ دیا تھا تقریباً آدھے ہنٹے کے لیے اس کو سوک کر کے رکھ دیا تھا اب تک ہمارا دودھ اپلا ہے تب تک ہم نے چاول بھی سو گرام چاول ڈالیتے ہیں اور پچاس گرام اس کے اندر میں نے سابودانا آٹ کیا ہے اور اس کو ہم بہت اچھے سے پکا لیں گے بلکل جب یہ گل جائے گا تھوڑی ٹھک ہو جائے گی پھر ہم اس میں چینی آٹ کریں گے چینی اس میں پہلے سے اس لیے نہیں آٹ کرتے ورنہ چاول گلتا نہیں ہے سہی سے کھیر میں سپیشلی جب موٹا چاول کی بن رہی ہو تو نہیں گلتا ہے فیدنی تو آپ کے باریک اس کا ہوتا ہے بلکل پسا ہوا دیکھیں اب ہمارے ٹیکسٹر دیکھیں چاول بھی گل چکے ہیں اس میں سابودانا بھی گل چکا ہے خویا بھی اس میں اچھے سے پک چکا ہے اب میں اس میں 3 فورت کپ اس کے اندر میں شگر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی اور میں نے ایڈ کر دیئے تقریباً ایک کپ اس میں میں نے چینی آٹ کریے اس کے اندر اب یہ دیکھیں تھوڑا پانی چھوڑے گا اس کو ہم پھر ہائی فلیم پہ اس کو ہم پکا لیں گے اور چمچ آپ مستقل چلاتے جائیں کیونکہ آپ نے چینی بھی ایڈ کریے میں نے چاول بھی ہے ورنہ نیچے سے لگ جاتی ہے کھیر کلر دیکھیں آپ کتنا زبردرسہ آیا ہے بلکل زافرائنی کلر آیا ہے اور یہ کھیر بہت زیادہ گاڑی نہیں ہوتی ہے تھوڑی سی ہم اس کو بدلی ہوتاریں گے کیونکہ مدراسی کھیر بس یہ جو ٹیکسچر اس وقت نظر آ رہا ہے یہی اس کا اتنی ہی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کے اندر یہ دیکھیں اتنی مزے کی لگتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تھوڑی سی میں اس کے اندر پادام پسٹے ہو کشمی شیڈ کر رہی ہیں اور میں اس کے اندر پسٹے ہوئی لائچی پورڈر ڈال رہی ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میرے چینل پر جس نے سبسکرائب نہیں کیا جلیلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو شگر کے ساتھ پکا لیا اور اس کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری کھیر تیار ہے مدراسی کھیر اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ڈیفرنٹ لگے گی آپ کو یہ دوسری کھیر کے بنیزبت اور بہت ہی زائے چکی ہوتی ہے میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا جلیلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کیجئے گا دیکھیں کتنی زبردست ہی کھیر ہماری تیار ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیگی لگتی ہے بڑی ڈیفرنٹ لگتی ہے سابود آنے کی وجہ سے اس کا ٹیکسٹ ڈیفرنٹ بڑا ٹیسٹ ڈیفرنٹ آتا ہے میری انسٹراغرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں